السلام علیکم ورحمت اللہ محمد ناصر یہ سوال کرتے ہیں وضو کرتے وقت اگر کوئی شخص سلام کرے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں کیا حکم ہے ایک بہت اچھا سوال بھائی نے پوچھا ہے دیکھیں سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے لیکن بعض مقامات پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے جس طرح کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا اور اس دوران اگر کسی نے اس کو سلام کیا ہے تو اب اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اس دوران اگر کسی نے اس کو سلام کیا ہے تو اب بھی اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے لیکن اگر وضو کرتے وقت سلام کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور وضو کے دوران سلام کا جواب دینا اور کوئی ضروری بات کرنا کوئی ضروری گفتگو کرنا یہ بھی جائز ہے بے فالتو گفتگو کرنا یہ وضو کے دوران مقروح ہے اور یہ عام روٹین میں بھی یعنی وضو کے علاوہ بھی بے فالتو گفتگو نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر وضو کے دوران کسی نے سلام کیا ہے یا کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی حرجلی بے کول جائز ہے اور اگر مسنون دعائیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں جو وضوع کے دوران پڑھی جاتی ہیں اور اس دوران اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے پہلی بات تو یہ سلام کرنا نہیں چاہیے سلام کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلم دعائیں پڑھ رہا ہے لیکن اگر کسی نے کر دیا سلام اور جیسے سلام کیا گیا وضوع والے کو اگر اسے معلوم ہو کہ اس مسئلے سے آگاہی نہیں ہے تو اگر میں سلام کا جواب نہیں دوں گا تو اس سے اس کی دل ازاری ہوگی تو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے کوئی حرچ نہیں بلکل جائز ہے سلام کا جواب دینا گفتگو کرنا یہ وضوع کے دوران یا اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بلکل نہیں بولنا چاہیے ایسا بلکل نہیں ہے ضروری گفتگو کر سکتے ہیں لیکن بے فال تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اگر بے فال تو گفتگو کرتے ہیں ہو سکتا ہے وضوع کے دوران آپ کا کوئی رکن چھوٹ جائے کوئی فرض چھوٹ جائے اور ہو سکتا ہے فرض میں کوئی کمی رہ جائے کیونکہ طہارت جو ہے نماز کے لیے یہ ضروری ہے اور نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے تو اس لیے بے فال تو باتیں کرنے سے منع کیا گیا اور یہ مقروبی ہے لیکن اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں